اسلام علیکم آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا سر پلیز بلوگنگ کا کمپلیٹ کورس کروا دے لیں سر میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں کمپلیٹ بلوگنگ کا کورس اب میں اس میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ اس کورس کو کرنے کے بعد اپنی جابز وغیرہ چھوڑ کے بس اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ارنڈنگ کرنا سٹارٹ کریں بٹھ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس سے اپنی کافی اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسا پارٹ ٹائم ورک بھی کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ انٹرسنگ کورس ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں ہم ڈیٹیل میں سکھیں گے کہ بلوگنگ پر اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے بلوگنگ پر بلوگ کس طرح سے لکھنی ہے بلوگنگ پر پوشٹ کس طرح سے لکھنی ہے بلوگنگ کو کس طرح سے گوگل سرچ کونسول میں لے کے جانا ہے کونسے پریمیم ٹیم ہیں اور ہاں پریمیم ٹیم میری طرف سے آپ لوگوں کو گفت ہونے والی ہیں جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ایزلی جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کمپلیٹ پروسس آپ لوگوں نے دہان سے دیکھنا ہے ہاں آپ کو ارننگ اس سے کیسے ہوگی یہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرول دے دوں دیکھیں ایڈسینس جس سے ہمارے یوٹیوب پر ایڈ چلتے ہوں اور ہمیں ایڈسینس پر پیمنٹ ملتی ہے ایڈسینس سے ہی اب اپنی ویب سائٹس مونی ڈاز کرواتے ہیں اس پر ایڈز آتے ہوں اور پھر ہمیں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس بلوگر پر مشکل ہوتا ہے ایڈسینس پر اپروول لینا ہے اس لیے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ ایڈسینس ایڈرنیٹیف کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ایڈسینس ہو گیا مانی ٹیک ہو گیا اور بھی ڈیفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں میں نے اپنے چینل پر ریویو کیے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ پروسس تھوڑا سا لاسٹ کا ہونے والا ہے اور ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اسی سے ہمیں ارنگ ہوگی بٹ جو شروع کے سٹیپس ہیں پہلے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے سارا ڈیٹیل پروسس اسکرین کی طرف چل کے سیکھتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ یہاں پر گوگل میں لکھیں گے بلوگر آپ کے سامنے آ جائے گا بلوگر ڈاٹ کوم آپ نے آ جانا ہے اس ویب سائٹ پر کریئیٹ آ یونیک اینڈ بیوٹیفل ویب سائٹ سمپلی آپ یہاں پر آئیں گے آپ یہاں پر کریئیٹ رہی اور بلوگ نہیں بلکہ آپ سائنن پر کلک کریں گے پھر یہ بعد میں ہم سے مانگے گے اس لیے سارے سٹیپس ہم پہلے سے کر لیتا ہے میں اپنے ایمیل کے ساتھ اس کو کر لیتا ہوں سائن اپ سمپلی میں نے اپنے ایمیل کے ساتھ اس کو سائنن کر لیا ہے اب میں اپنا بلوگ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اب میرے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا فرسٹ آف آل آپ نے اپنے بلوگ کا ٹائٹل رکھنا ہے چوز کرنا ہے کہ آپ کے بلوگ کا نیم کون سا ہونا چاہیے اور آپ نے کس ٹاپک پر اپنا بلوگ بنانا ہے اس کے لیے آپ کو کرنے ہوگی نش ریسرچ نش کیا ہوتی ہے کٹیگری کس کٹیگری میں ہم نے بلوگنگ کر رہی ہے اس کے لیے سمپلی اور سمپلی آپ آ جائیں گے پنٹریس پر پنٹریس سے آپ نے فائنڈ کرنے ٹرینڈنگ ٹاپک پنٹریس میں آنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی پنٹریس پروفائل اور یہاں پر دکھاتا ہوں 147 ڈیوز ملیں جس 3 ڈیوز پر یہاں پر دیکھیں مجھے 67 ڈیوز ملیں 3 کلکس ملیں 5 کلکس ملیں یہاں پر 2 کلکس ملیں مطلب یہ 3 ہیں اب یہ ایک دن میں نہیں میں نے جس آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے دو چار پنٹ کیس پر مجھے اتنے ویوز ملگا اگر میں ڈیلی یہاں پر 5 سے 10 پنٹ کروں اور اگر آپ بھی میرے مہتر سے پنٹ کرتے ہو تو آپ اپنی ٹریفک کو یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹک کہیں پر بھی موف کروا سکتے ہو ہمارا ٹوپک یہ نہیں ہے وہ ایک سپریٹ ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا نہیں تو آپ چینل ویزٹ کر لیے گا میں یہاں پر آپ کو سکھا رہا ہوں ٹرینڈنگ ٹوپک فائنڈ کرنا پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے آئے گا ٹرینڈز آپ نے ٹرینڈز پر کلک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یونیٹی ٹیٹس میں کیا ٹرینڈنگ کریے کیونکہ جتنا ریوینیو ہمیں یونیٹی ٹیٹ کی ٹریفک دیتی ہے اتنا کسی کانٹری کی مجھے نہیں لگتا دیتی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھیں کس کا گراف اوپر جا رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے پروم ہیر سٹائلز اس کا گراف اگر آپ دیکھیں یہاں پر ٹونٹی پرسنٹ انک آیا ہے کلرز میں یہاں پر لائف سٹائل میں آپ دیکھیں ایٹی پرسنٹ انکریز آیا ہے یہ میرا ٹاپک ہوگی ہے لائف سٹائل میں نے اس پر کلک کیا اب اس کے بھی بہت ساری نشان آ جائیں گے جیسے کہ ایک یہ تھا اب یہاں پر بھی آپ کو ڈیفرنٹ کیڈگری مل جائیں گے بیوٹی فل یوگا پوزز یہ آ گیا میں اس چیز کو کرنے والا ہوں فنل بیوٹی فل یوگا پوزز کو سمپلی میں نے اس کو لے لیا اور یہاں پر میں اپنے بلوگ کا ٹیٹل رکھوں گ بیوٹی فل یوگا پوزز اب آپ کو بتاؤں گا آپ نے ٹریفک وغیرہ کس طرح لانی ہے سارا ڈینیل میں سکھیں گے بیوٹی فل یوگا پوزز کو میں نے یہاں پر اپنے بلوگ کا نیم رکھ کے اس کو میں نے نیکس پر کلک کر دیا یہاں پر ایک چیز اور ہے اگر آپ اتنا بڑا نیم نہیں رکھنا چاہتے تو آپ سمپلی جس یوگا پوزز بھی رکھ سکتے ہیں میں سمپلی اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور میں نے سمپلی نیکس پر کلک کیا اب مجھے جنہیں یہاں پر ایڈریس دینا ہے یہاں پر میں لکھوں گا یوگا پوزز ڈالٹ دلول سکتے ہیں یا آویلیبل ہے یا آویلیبل نہیں تو Affordable نہیں ہے اب میں اس کو دکھ کے دیکھتا ہوں کیا اب آویلیبل ہوتا ہے یا نہیں تو ابی بھی نہیں ہے ویٹی فل یوگا پوزز ڈالٹ 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 ہفک ووٹ کوم یہ میرا bureل ہے آویل بھی آویلیبل ہے میں نے سمپلی نیکس پر کلک کیا دسپلی نیم کیا کرنا چاہتا ہوں یوگا پوزز اس کو میں نے رکھ دیا اور فنش پر کلک کروں گا میرا ایک بلوگ کریئٹ ہو چکا ہے یہ سارا ہمارا ہو گیا اب مجھے یہاں پر فرسٹ افال اپنی پریمیم تیم انسٹال کرنی ہے ابھی کے لیے میں آپ کو اپنا بلوگ دکھا دیتا ہوں کس طرح نظر آ رہا ہے تو دیکھیں یہ بلوگ اس طرح سے کچھ نظر آ رہا ہے پلکل سمپل ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ تیم ہوتی ہے آپ یہاں پر آئیں گے آپ نے سمپلی جانا ہے تیم والے سیکشن میں جو لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دوں اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے تیم میں دین آپ ایرو پر کلک کریں گے یہاں پر آپ جائیں گے ریسٹور پر آپ نے اس پر جانا ہے اپلوڑ پر کلک کریں گے اس طرح کی فائل آپ کو ملے گی news پلس آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اور آپ اس کو کر لیں گے open open کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں لکھاو آگیا restoring theme اور ابھی یہی layout change ہو جائے گا this preview is currently unavailable اس کا مطلب کوئی error وغیرہ نہیں ہے بس یہاں پر یہ preview نہیں آگا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں آپ کے سامنے اپنے block کو تو اس کا complete جو look وہ change ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر social media icons آ چکے ہیں یہاں پر آپ اپنی ویڈیو لگا سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی youtube کی ویڈیو ہے مطلب آپ different ways سے یہاں پر جو ہے وہ اپنی setup کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا add لگائیں گے لکھا ہوا بھی ہے 7.8 by 90 pixel کا آپ یہاں پر add لگائیں گے ابھی ہم یہاں پر logo وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں یہ آپ کا menu ہے یہاں پر یہ آپ کے social icons ہیں اور یہاں پر آپ کا یہ second menu ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ categories مل جاتی ہیں اب یہاں پر آپ لوگوں نے setting کرنی ہے پہلے ہم یہاں پر لکھنے والے ہیں about us کا page بنائیں گے about us کا page بنائنے کے لیے simply میں جاؤں گا یہاں پر pages میں pages میں جانے کے بعد یہاں پر میں click کروں گا new page پر آپ نے new page پر click کرنا ہے یہاں پر آپ لکھیں گے about us simply آپ نے about us لکھا آپ آجیں گے chat gpt میں chat gpt میں آ کر لکھیں گے this is my website اور یہاں پر آپ جو ہے وہ link paste کر دیں گے اپنے blogger کا یہ والا beautiful yoga poses dot blogspot dot com یہ link paste کر دیا please write about us about us content page for me تو یہ آپ کو complete about us کا جو ہے وہ write کر کے دے دے گا جو بھی آپ نے about us میں لکھنا ہے میں نے simply اس کو یہاں سے copy کیا ہے and یہاں تک میں اس کو paste کروں گا copy کروں گا then میں یہاں پر edit میں آیا اور یہاں پر میں نے simply اس کو کر دیا paste publish پر click کر دوں گا and confirm پر click کروں گا تو دیکھیں میرا یہ about us کا page آ گیا بھر ایک problem یہ ہے کہ یہاں پر جب میں about us پر click کر رہا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ آ رہا ہے news plus کا about us جو میرا about us تھا وہ نہیں آ رہا اس کو set کرنے کے لئے آپ نے simply یہاں پر iq button پر click کرنا ہے اور یہاں سے اس page کا url آپ copy کر دیں گے blogger میں جائیں گے یہاں پر آپ جائیں گے واپس layout میں layout میں جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے وہ pages کہاں ہیں یہ لکھا ہے top navigation آپ نے simply pencil کے icon پر click کرنا ہے link list پر اور یہاں پر آپ یہ والا جو ہے آپ اس کو home والے کو delete کر دیں گے then یہ لکھا ہے add a new item ہم آپ نے simply اس پر click کرنا ہے یہاں پر آپ لکھیں گے about us اور یہاں پر آپ وہ link دے دیں گے جو کہ آپ کا تھا آپ نے simply save کے button پر click کرنا ہے یہ دیکھا ہمارا add ہو چکا ہے اور simply آپ اس کو کر دیں گے save یہ لکھا آ گیا widget update اب میں یہاں پر جاتا ہوں میں نے simply اس کو refresh کر لیا ہے آپ کے سامنے اور میں about us پر آ گیا ہوں یہاں پر دیکھیں یہی about us ہو رہا ہے جو ہم نے وہاں پر paste کیا تھا بلکل simple steps ہیں اتنا زیادہ مشکل میں آپ کو بتائی نہیں رہا اب یہ ہمارے پاس contact page ہم نے contact page بنانا ہے ویسے تو ان کا contact page بنا ہوا ہوگا but یہ news plus کا contact page ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں آپ simply آ جائیں گے واپس chat gpt میں اور یہاں پر لکھیں گے please write contact us page html code تو یہ آپ کو complete code write کر کے دے دے گا آپ simply اس کو copy کر کے اپنے blogger میں paste کریں گے اور easily آپ کا contact us page setup و save ہو جائے گا آپ نے simply copy code پر click کرنا ہے again آپ اپنی website میں جائیں گے اور یہاں پر آپ آئیں گے اپنے page میں page میں then یہاں پر آپ new page پر click کریں گے اب یہاں پر ہم بنائیں گے contact us آپ نے simply یہاں پر لکھنا ہے contact us contact us میں جا کر یہاں پر آپ یہ code آپ اس طرح paste نہیں کریں گے بلکہ آپ یہاں pencil کے icon پر click کر کے لکھیں گے html view پر click کریں گے اور یہاں پر آپ control v کر دیں گے اور آپ کر دیں گے یہاں پر publish پر click and confirm پر click confirm کریں گے اب یہاں سے آپ نے اس کو check کرنا ہے کہ ہمیں contact us page کس طرح سے نظر آ رہا تو دیکھیں اس طرح سے آپ کا contact us نظر آ رہا آپ اس کی اور designing کر سکتے ہیں آپ chat gp2 وہ کہیں گے please with some designing یا پھر کوئی بھی اس طرح کے command دیں گے تو یہ آپ کو اور detail میں write کر کے دے دے گا میں آپ کو تھوڑا سا ابھی اور edit کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو copy کیا اور واپس میں page میں جاؤں گا میں نے simply contact us پر click کیا htmlp میں اب اس کو replace کر دوں گا update پر click کر کے contact us refresh and دیکھیں اب یہ page کچھ اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اس طرح کا کچھ آ رہا ہے اب یہ page بلکل perfect ہمارا بن چکا ہے simply میں نے اس page کا یہاں سے url copy کر لینا ہے url copy کرنے کے بعد میں واپس اپنے layout میں جاؤں گا یہاں پر آپ نے پر کلک کریں گے یہاں پر آپ اس contact کو delete کر دیں گے یہاں پر آپ add a new icon پر click کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے contact us اور یہاں پر آپ وہی والا link paste کر دیں گے اور آپ نے simply اس کو save کر دینا ہے اور یہاں پر بھی آپ اس کو کر دیں گے save جیسی آپ نے save کیا اب contact us میں جائیں گے sorry جیسی آپ نے save کیا آپ view blog پر click کریں اور دیکھ لیں آپ کی website صحیح work کر رہی ہے یعنی تو یہ آ گیا simply about us پر دیکھتے ہیں about us پر میرا about us آ رہا ہے contact us پر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں contact us پر ہمارا یہ والا آ رہا ہے تو بلکل accurate ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب کیا چیز ہماری رہ گئی ہے ایک چیز آپ نے اگر note کی ہو تو contact us بعد میں آ رہا ہے about us پہلے آ رہا ہے تو آپ اس کو اگر move out کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply یہاں پر click کریں گے top navigations میں اور یہاں سے آپ اس کو up down کر سکتے ہیں کہ کیا چیز پہلے آئے اور کیا چیز بعد میں آئے یہ دیکھیں اس طرح سے جو بھی آپ save کریں گے پھر وہ ہو جائے گا اب یہ کام ہمارا ہو چکا ہے ابھی تک اتنا complete اب ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں لوگو اور ہمیں یہاں پر home بھی چاہیے home پر آپ آئیں گے یہاں پر آپ نے آنا ہے top navigation میں again آپ یہاں پر add new پر click کریں گے اب home میں آپ نے کیا لگانا ہے آپ simply یہاں پر لکھیں گے home اس طرح سے اور یہاں سے یہاں اپنا home کا url copy کر کے اس کو sorry edit کر کے یہاں پر آپ اپنا home کا url دیکھیں اس کو save کر دیں گے اور یہاں سے آپ نے save کر دینا ہے تو آپ اس کو جب refresh کر کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر home آ گیا بھر یہ بعد میں آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ یہاں سے home کو سب سے top پر اس طرح لے جا سکتے ہیں اور آپ اس کو save کر دیں گے save کریں گے دوبارہ refresh کر کے دیکھیں گے دیکھیں home amara first میں آ گیا کوئی بھی home پر click کرے گا تو وہ اس طرح یہاں پر home والے page میں آ جائے گا about us پر click کرے گا about us پر چلا جائے گا contact us پر click کرے گا تو وہ contact us والے page پر چلا جائے گا یہاں تک آپ لوگوں کو ابھی تک ویڈیو میں مزا آ رہا تو ویڈیو کو like کر دیے گا یہ گام ہو گیا اب ہم نے یہاں پر اپنے social icon کو set up کرنا ہے social icon کو set up کرنے کے لیے آپ simply یہاں پر social top پر جائیں گے اور یہاں پر آپ نے pencil کا icon پر click کرنا ہے then یہاں پر آپ کو facebook کا مل جائے گا آپ اپنی facebook کا link دیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ اپنے instagram کا link دیں گے میں آپ کو just instagram کی example دکھا دیتا ہوں اب جیسے یہ instagram میرا page ہے میں نے simply اس کے link کو یہاں سے copy کیا اور یہاں پر میں آ کے یہ لکھاوا social widget simply آپ نے social widgets پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے find کر لینا ہے instagram کا جیسے کہ یہ instagram ہے آپ نے simply edit پر click کرنا ہے اور یہاں پر hash کی جگہ آپ اپنا link paste کر کے اس کو save کر دیں گے اور اگر آپ یہاں پر pinterest کا link paste کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں pinterest پر کر کے twitter کا کرنا چاہتے ہیں twitter کا اور facebook کا کرنا چاہتے ہیں تو simply اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ facebook وغیرہ کر کے اور اگر جو چیز آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں یہاں پر بھئی مجھے pinterest اور twitter نہیں رکھنا تو میں simply یہاں سے instagram آ چکا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ links آ چکے ہیں بٹ یہ remove نہیں ہوئے don't know کیوں نہیں ہوئے پہلے ہم دیکھ لئے instagram work کرراحu یہاں پر work نہیں کر رہا بٹ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں وہی zon and tag open ہوئے تو یہ یہاں پر work کر رہا ہے وہاں نہیں کر رہا اس کو بھی میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ وہاں پر کیوں نہیں work کر رہا یہاں پر اس لئے work نہیں کر رہا یہ لکھا报ہ social top یہاں پر جو ہے وہ instagram پیسٹ کرنا ہے and save again save اب میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ میرے یہاں سے link جو ہے وہ جاتے ہیں یا نہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں simply یہاں پر جس instagram رہ گیا اور میں simply اس پر click کرتا ہوں تو دیکھیں اب میرے یہ instagram بھی work کر رہا مطلب professional website بالکل اچھا یہ کام ہمارا ہو گیا pages ہم نے بنا لیے ہیں اب ہمیں یہاں پر یہ future post post والے section کو جو ہے وہ change کرنا ہے آپ نے simply pencil کے icon پر click کرنا ہے اور یہاں پر وہی title رکھنا ہے وہی label رکھنا ہے جو post آپ لکھنے والے ہیں میں آپ کو example سمجھاتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا yoga poses simply یہ لکھا title میں میں نے yoga poses لکھا اور یہاں پر میں میں لکھ دوں گا yoga poses اب یہ میرا ایک label اب یہ میری ایک category بن چکی ہے widget بن چکا ہے اس label میں میری post کیسے آئیں گے یہ میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا میں نے simply اس کو save کر لیا business والا section میں نے save کر لیا ہے اور یہاں پر میں view blog آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں recent post آرہا ہے یہ آرہا yoga poses food fashion recent post اور آپ ان کو easily پھر change کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم بعد میں کریں گے پہلے میں نے جسے آپ کو for example کے لیے ایک بتایا ہے اب ہم یہاں پر yoga poses سے related post create کرنے والے ہیں article write کرنے والے ہیں اس کے لیے آپ نے آ جانا ہے simply اور simply chat jbty میں آنے کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پر please write an article for beautiful yoga poses آپ نے simply اتنا لکھا آپ just next کے بٹنے پر click کر دیں گے اب مجھے معلوم ہے آپ میں سے سب کے mind میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی یہاں پر جو article ہوتا ہے وہ ai return ہوتا ہے 100% اس میں plagiarism remove نہیں ہوتا تو صرف پریشان ہونے کی کیا بات ہے زورین بھائی ہے نا ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں سے آپ کس طرح سے human return اس article کو بنا سکتے ہو ai article کو کس طرح سے human return بنا سکتے ہو آپ نے first of all یہاں سے اس کے title کو copy کر لینا ہے title وغیرہ آپ نے یہاں سے ہی copy کرنا ہے یہاں پر آپ آئیں گے sorry یہاں پر آپ آئیں گے and میں یہاں پر جاتا ہوں post میں اب مجھے post write کرنی ہے simply میں post میں آ گیا یہاں پر لکھنا ہے new post پر click کرنا ہے then یہاں پر آپ رکھ دیں گے simply title آپ نے just title رکھ دیا again آپ یہاں پر جائیں گے introduction سے لے کر آپ نے conclusion تک سارا جو ہے وہ copy کر لینا ہے but یہاں پر paste نہیں کرنا بلکہ ایک method تو ہے quill board آپ اس کا use کر سکتے ہیں اس کے اندر سے paraphrase جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے simply یہاں پر لکھا اور میں اس کو paraphrase پر click کروں گا sorry یہاں پر میں click کرتا ہوں and paraphrase پر میں click کروں گا تو یہ دیکھیں مجھے اس نے جو ہے وہ human written article جو ہے وہ تھوڑا بورٹ بنا کے دینا شروع کر دیا یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے but اس کی کچھ limit بگر آئے but ایک اور method ہے میرے پاس simply youtube پر اگر آپ نے لکھنا ہے human written content zora and tech آپ کو میری یہ دو ویڈیوز مل جائیں گی اس میں میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ چیٹ جی پیٹی کا کس طرح سے human written content بنا سکتے ہو اور وہ 100% google میں list بھی ہو جائے گا اور آپ کا article ranking میں بھی آ جائے گا آپ یہاں سے ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ کہ آپ نے human written کروا لیا فرس کریں میں نے ان کا یوز کر کے اب یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اب میں already یہ ایک چیز سمجھا چکا ہوں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے بار بار اس چیز کو repeat کرنا چاہیے یہ audience بھی بور ہو جاتی ہے میں نے simply یہاں پر میرا اس طرح اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ compose view میں نہیں ہے آپ نے اس لیے compose view کرنا ہے اور اب آپ اس کو اس طرح سے paste کر لیں گے اب فرس کر رہے ہیں میں نے اس کو human کروایا then میں نے اس کو paste کر لیا paste کرنے کے بعد اب میں اس کو sequence wise کر لوں گا وہ سارا change ہو چکا ہے آپ نے simply اس پر click کرنا ہے آپ normal پر جائیں گے یہاں پر آپ نے select کرنا ہے heading کو just اس طرح سے آپ کرتے جائیں گے ساری آپ نے heading select کرنی ہے یہاں سے آپ نے جا کے ان کو heading پر click کرنا ہے تاکہ یہ ساری heading بن جائیں اور چھوٹے text نہیں اب یہ دیکھیں ایک مدے کی چیز یہ heading بڑی آئی ہے یہ ساری چھوٹی آ رہی ہیں تو ان کو آپ نے کس طرح کرنا ہے یہاں پر double t پر click کریں گے اور یہاں سے آپ large کر دیں گے اس کو بھی آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے یہاں پر آپ جائے کے دیکھیں یہ already large ہے اسی طرح آپ یہاں سے بھی اس کو click کریں گے اور یہاں سے tick پر جا کے اس کو sorry large کر دیں گے اسی طرح یہاں سے اس کو on size large اس کو on size large باقی کا میں delete کر دیتا ہوں کیونکہ وہ extra تھا تو سارا کچھ ہمارا ہو چکا ہے میں ان میں سے یہ والے hyphen ہیں یہ جو بھی یہ میں ہٹا دیتا ہوں اب میرا کچھ article اس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ نے earning وغیرہ کیسے کرنی ہے اور کس طرح add وغیرہ setup کرنے یہ بھی میں آپ کو detail میں بتاتا ہوں بٹ یہ سارا ہمارا ہو گیا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد اب مجھے ایک image کی ضرورت ہے آپ نے simply or simply image بھی بنانی ہے تاکہ ایک attractive سا look آئے اس کے لیے آپ آجیں گے simply or simply canva میں canva میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کوئی بھی size select کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ website میں simply لینا چاہتا ہوں youtube youtube thumbnail کا size میں نے simply youtube thumbnail پر click کیا اور یہاں سے میں create blank پر click کروں گا اب میری جو post ہے وہ yoga سے related تو yoga سے related آپ کو بنانا ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے pinterest pin جی ہاں pinterest pin لکھیں گے ہو چکے ہیں ایک pinterest pin اور ایک youtube thumbnail آپ نے یہاں پر آکا لکھنا ہے yoga جیسے کہ میں نے order search کیا یہ yoga اب اس میں آپ کے سامنے yoga کے کچھ poses آ جیں گے تو کہ آپ کو image وغیرہ find کرنے کی need نہیں ہوگی اب جیسے کہ یہ ہے میں نے simply image کو یہاں سے لے لیا یہ کچھ poses میرے پاس آگئے ہیں اسی طرح میں یہاں سے ان images کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اس کو بھی میں save کر لوں گا یہاں پر آکے ان images کو paste کر لوں گا یہ دیکھیں یہ yoga poses میرے پاس آ چکے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے then یہاں سے yoga challenges ہیں میں نے simply heading کو یہاں سے اٹھا لیا اور یہاں پر میں اس کو کر yoga poses لکھا اس طرح سے اور میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اس طرح سے بس آپ image کو design کر نا ویگر کو دکھانا ہے کہ article ہمارا کس سے related ہے اور یہاں پر background وغیرہ change کر سکتے ہیں جو background پھر آپ ٹھیک لگے اس پر کیا ہے یہ والا color ہے میرا color بھی آگیا save پر کلک کر download کر لیں گے یہ میری image ڈاؤن لوڈ ہو گئی یہ ہی پر ہے یہ پر yoga challenges لکھا ہو ہے میں یہ پر لکھنا چاہتا ہوں yoga poses اور میں اس کو enter کر دوں گا اب ٹھیک ہے اس کو بھی میں یہ اس image کو بھی download کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بعد میں کام آئے گی ہماری traffic move کروانے کے لیے یہ سارا کام ہو گیا canva کا کام ختم یہاں پر آئیں گے image section میں یہاں on setting and large پر click کر large کر دیں یا پھر اس کو extra large کر دیں دیکھتے extra large پر یہ کس طرح اب ٹھیک ہو گیا یہ introduction یہ introduction نہیں آنا چاہیے introduction آنا چاہیے یہاں پر اس طرح سے اور introduction کو بھی heading convert کرنا ہے یہ normal heading اور اس کو بھی large کر دوں گا again یہ ٹھیک ہو چکا ہے اس کے بھی اٹھا کے image بھی آ گئی ہے سارا کچھ ہمار ہو چکا ہے اب آ جاتے ہیں in settings کے طرف label جو کہ میں نے آپ سے بات کی تھی یہاں پر آپ یہ سے اٹھائیں یہ پر آئیں ایڈ آپ نے اس کو یہ پر رکھ کرتا ہوں میں اس کو پبلش کر لیا آپ کے سامنے یہ پوست میری پوپلش ہو گئی ہے میں آپ کو ریفرش کر کے دکھاتا ہوں تو میری یہ پوست ابھی نہ تو یہ میں اب اس کو ریفرش کر کے آپ دکھا دیتا ہوں تو سر آپ دیکھ سکتے یوگا پوز میں میری پوست آ چکی ہے اب یہ اس طرح سے آ رہی آپ یہ پر ایڈ کر سکتے ہیں لکیشن وغیرہ then options میں یہ کچھ چیز ہیں ان کو آپ نہیں چھر نا بس اتنا آپ کا کام تھا آپ چیزیں کریں گے اب آپ نے سارا دھیان سے دیکھ نا پوست ہماری ریڈیو چکی ہے یہ ہمارے میگا مینیو لرننگ بلوگ ڈاکومنٹیشن اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم لوگو بناتے اور یہ سارا کچھ آپ ایڈجیس کرتے پوست ہم نے لکھ لئیے تو اس کے لئے میں واپس آ جاتا ہوں اور یہاں پر مجھے جانا ہوگا لے آؤٹ میں سب سے پہلے مجھے ان منیو بلکہ سب سے پہلے ہم لوگو ڈیزائن بنانے کے لئے بھی آپ سرچ کریں گے لوگو لوگو سرچ کریں گے یہاں پر آپ نیوگو پر کلک کرنا ہے اور سب میں آپ اس پیس دے دیں گے اس طرح سے بس سیمپل سا لوگو بنانا ہوتا ہے اب آپ اس کو سارے کپیٹل لیٹر میں کرنے کے لئے آپ سیمپلی ادھر چاہیں گے اور یہاں پر کیس ہو گیا اب ٹھیک ہے یہ لوگو کافی اچھا لگ رہا ہے میں یہاں بیوٹیفول اور یوگا پوزیز کو کمپلیٹ چینج کرنے والا کلر میرا کس طرح سے تقریبا اتنا کچھ خاص کلر نہیں ہے تو میں اس کو دیکھتے ہیں کیا کلر اسائن کرتا ہوں تو یہ مجھے کچھ ٹھیک لگ رہا تھا میں نے سیمپلی اس پر کلک کیا ڈاؤن رہا ہیڈر لوگو ہر چیز آپ کے سامنے کلیر لکھ یوگا پوزیز ہیڈر آپنے سیمپلی آئیکن پر کلک کرنا ہے یہ لکھا آو ایمیج آپ پر اپلوڈ کمپیوٹر یہا پر چوز فائل یہ رہا آپ کھر لیں گے سیمپلی اوپن بہائن ٹائٹل انڈ ڈسکرپشن انڈ آئیکن اب آپ یہ خود دیکھ لیے گا کون سا آپ بہتر لگتا میں اس کو ایسے ہی save کر دیتا جو اس کے default setting ہے ریفریش کر دیکھتا ہوں میرا لوگو اب کس طرح سے نظر آرہا ہے تو بہت چھوٹا آرہا ہے لوگو اس کو اپنے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا وہ بہت چھوٹی فائل میں ڈاؤنلوڈ کیا اور یہ 500 بائ 500 ہے میں اس کو اس طرح سے کر لیا اب میں اس کو save کر دیکھتا ہوں میرا لوگو اب کس طرح سے نظر آرہا نہیں تو اس کا دوسرا solution بھی یہ سارے ایررر آپ لوگو کو تو یہ دیکھیں اب کچھ اس طرح سے نظر آرہا لیکن یہ red ہو گیا کیونکہ اپنا cross ہو گیا یہ line سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ pencil کے icon پر کلک کر کے یا تو آپ اس کو shrink کریں اب دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں آیا تو size جو ہے وہ ہمارا کافی زیادہ بڑھا ہو گیا یہاں سے میں download اس کے size کو میں 800 کر دیکھ لیتا ہوں and again یہاں پر logo upload from computer choose file logo open upload ہو چکا ہے اب آپ save کریں اور اب میں دیکھ لیتا ہوں کہ آتا ہے پورا یہ پر نہیں ابھی بھی نہیں آرہ ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے میں نے بتا دیا آپ size وغیر adjust کر اس طرح سکتے یہ main menu یہ چیز main menu یہ چیز آپ simply اس کو ایک چیز اور میں دیکھاؤ یہ بھی آرہ ہے یہ menu چاہیے تو آپ یہ پر آئیں گے یہ لکھا ہے top navigation آپ اس edit پر klik کریں گے show this widget کو off کر دیں گے save پر klik کریں یہ دیکھیں یہ آئی close ہو چکی ہے اور اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا top bar جو ہے اس طرح جا چکے یہ black بیس لیا رہا رہا کیونکہ یہ پر ہم نے instagram لگا گیا آپ link list میں جا کے بھی اس کو بند کر دی گا اس طرح سے save کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی یہ سے چلا جائے گا یہ دیکھیں instagram بھی چلا گیا اور جس ہمارا اس طرح سے رہ گیا تو امید ہے آپ کونٹیکٹ اس جو بھی آپ لوگ نے رکھنا وہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں یہ لکھا من 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 سمپلی پینسل کے آئکن پر کلک کریں یہ پر یہ دیکھیں اور جو جو آپ لوگ نے link لگانے home پر کون سا link پر کیا اور میں یہ پر لکھتا ہوں yoga poses complete blogging سکھا رہا ہوں آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں wordpress میں بھی اور blogger میں اس طرح سارے menus وغیر آپ لوگ نے adjust کرنے ہوتے یہ لکھ دیا link کون سا لگانا ہے مجھے یہ آگیا اس کو یہ کپی کروں گا اس والے لنک کو drop down menu یہ دیکھیں ایرو لے سیف کیا اور اب میں دیکھتا ہوں یہ yoga poses آ چکا ہے آپ پر کلک کریں گے تو دیکھیں آپ yoga poses والی post میں automatic پہنچ جائیں گے تو یہ سارے name آپ easily change کر سکتے ہیں جو بھی name آپ لوگ نے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ دیلیٹ کر لیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے short code یہاں پر کیا ہے پھر mega menu یہ بھی میں delete کر لیتا ہوں learn blogging کی جگہ میں یہاں پر لکھوں گا health and beauty یہاں پر مجھے health and beauty label کا link لگانا ہوگا اور اس کو میں delete کر لیتا ہوں یہ بھی باقی میں سارے delete کر لیتا ہوں add item کر کے پھر آپ add کر بھی سکتے میں just یہ for example آپ لوگ کے لیے 2 رکھنا چاہتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے simply ہاں لیا ساری یہ دیکھیں home yoga poses اب یہ کیوں نہیں آیا beautiful اور وہ کیوں نہیں آیا کیونکہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں add کیا کوئی link بھی نہیں لگا یہ دیکھیں میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں main menu yoga poses لکھا ہے sorry بلکہ میں نے delete کر دیا اس ہی نہیں آیا یہ کوئی ڈومین نہیں پرچیس کی یہ سارا ہو گیا یہ food بغیرہ ان کو بھی ہم پھر باد میں change کر لیں گے ایک کو میں چینج کر لیتا ہوں کیونکہ میں post all ڈکھوانے والا ہوں ہوں یہاں پر میں لکھوں گا health beauty اور یہاں پر مجھ لکھنا ہو گا ایک tip سارے اپنے سمال یوز کر لیں اگر لکھیں تو پھر لیبل میں مسئلہ ہو جائے گا یہاں پر آپ دے سکتے سکتے لیں آپ سیف کر لیں گے اس طرح سے سارا سیف ہو گیا جو نیم آپ رکھیں گے وہ نیم آپ لوگ نہیں آ رکھ نیم یہاں پر چینج کر جو ہے وہ adjust کر رہے ہے health beauty میں دیکھ لیتا ہوں کچھ بھی نہیں آ رہا یہاں پر بلوگ آ رہا ہے تو اس کے لیے میں ایک اور post write write article for health and beauty یہ دیکھیں یہ اس نے article write کرنا شکر دیا تب تک میں ایک کام all کر لیتا ہوں یہاں زیادہ ہماری post ہو جائیں یہ simply preview پر آوں گا یہ article write ہو چکا ہے اس کا title میں copy کروں گا اب میں ایمیج بنانا نہیں سکھا رہا آپ خود سے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں time لگ رہا ہے اور یہ خود سے آپ image بغیر بنا سکتے ہیں میں نے simply یہ title رکھ دیا اور یہاں سے copy کر کے یہاں تک میں copy کیا اور یہاں پر میں اس کو کر دوں گا paste اور وہ سب یہاں سے آپ select کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے آپ pencil کے icon کو ticker دیں گے تاکہ وہ bullets ہٹ جائیں اور headings جس طرح آپ لوگ کو پتہ آپ نے اس طرح heading رکھ نی conclusion تک ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو چکا ہے complete میں اس کو just heading میں convert کر دیتا ہوں تاکہ bold ہو جائے اس طرح سے publish ایک mistake ہو گئی label ہم نہیں کیا label کیا تھا ہمارا health beauty simply میں health beauty لکھا publish and confirm پر click کرتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں کیا ہماری جو آئی ہے یا پھر نہیں میں simply یہاں پر میں جاتا ہوں view blog میں اور یہ دیکھیں recent post میں آ چکی ہے اور health beauty میں ہماری post نہیں آئی اس کی کچھ وجہ ہو سکتی کچھ problem ہو سکتی ہے اس error کو solve کرتے ہیں label میں یہ coma آگیا میں delete کر لیتا ہوں update پر click save بیوٹی اس کو میں duplicate کر لیتا ہوں problem نکالتے ہیں وی layout health beauty section کو open کر لیا یہاں سے اس کو میں copy کر کے یہاں پر paste کر اس کو save کر لیتے ہیں yoga poses والے یہاں پر جائیں گے اور اس کو paste کر لیتا ہے update کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا post آ رہی ہے یا نہیں اب بھی نہیں آ رہی کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے میں اس کا name change کر لیتا ہوں میں نے simply اس widget کو ہی بند کر دیا ہے یہاں سے name بھی change کر دیتا ہوں تاکہ mistake نہ ہو اس طرح سے ٹھیک ہے fashion section میں آجائیں آپ یہ بنا رہی ہے یا پھر نہیں تو ہم post editing کر لیں گے یہاں نہیں آئی یہاں پر health beauty save تو اس طرح سے بھی نہیں آرہی ایک طرح ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے yoga poses لکھا تھا اس میں save کر دیکھتے کیا yoga poses میں ہماری post آرہی ہے میں اس کو update کرتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد اس کو refresh کر لیا ہے یہ دیکھیں yoga poses میں تو ہماری post آرہی ہے اس میں نہیں آرہی تو ایک اور solution ہم یہاں پر کر دیکھتے ہوں میں simply یہاں پر آکے اس کا label change کرتے ہیں پہلے یہاں پر add gadgets میں جا کے یہاں پر html and javascript کو select کر نا ہے اور یہاں پر میں title رکھنا جاتا ہوں health beauty اور شاید health beauty نہیں pick رہا میں کوئی اور title رکھ دیتا ہوں health and beauty simply میں اس کو یہاں سے اب اس طرح سے content میں paste کر کے اس کو save کر کے دیکھتا ھے and ریفریش کر کے دیکھتا ہوں کیا health beauty والا ہمارے پاس یہاں پر آیا یا نہیں تو health beauty والا نہیں آیا اب یہ پتہ کیوں نہیں آیا اس کی problem میں آپ دکھاتا ہوں یہاں پر جب آپ yoga poses پر klik کریں تو آگے یہ دیکھیں یہ آگیا اب health beauty میں اب مجھے امید ہے کہ ہماری post آ جائے کیونکہ ہم نے تقریب edit کر لیا میں یہاں پر health beauty اب یہاں پر search کرتا ہوں update and again save health beauty میں ہماری post آگئی yoga poses میں ہماری post آگئی recent بھی ہماری آگئی یہ issue یہ hot post آپ نے simply اس کو click کر نا ہے یہ پر business لکھا ہے آپ نے just یہ پر لکھنا ہے no capital نہ space وغیرہ کچھ نہیں s نہیں لگانا re c e and t لکھیں save کر ڈیں گے آپ just اتنا کام کر نا ہے یہاں پر آپ جائیں refresh کر یں recent post آپ کی یہاں پر شونا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہے now amazing اب بھی تک ویڈیو پر مزا آ رہا ہے ویڈیو کو like کر دینا اب ایک error یہ ہے کہ یہاں پر block آ رہا ہے اس کو solve کر نا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ لوگوں کو method پتا ہوگا آپ simply health beauty کو view all پر کلک کریں یہاں سے اس کے link کو copy کریں آپ ویڈیو آؤٹ میں جائیں and link list میں top navigation تھا یا main menu main menu تا یہاں پر main menu میں جائیں and یہاں پر health beauty والے section کو edit کریں اور پر آپ نے اس link کو paste کر دینا ہے save پر کلک کریں again yoga poses and save اور یہاں پر ٹھیک ہے health beauty میں post بھی آرہی ہے میں simply post کو open کر دیکھتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہو رہا complete ہو چکا ہے اب ہمارا کام تقریبا complete ہو گیا site کو Google search console میں لے جانا اس کے لئے simply click here google search console click then domain new url prefix url prefix url block here you copy home page and here you can paste then continue click check verification ownership auto verified go to property pp click to you click this option you can click url inspection and here you post or paste I simply paste and enter click here I check url is not on google simply li 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 click live url click 1 2 minute time url is available on google یہ آ جائے گا simply آپ request indexing پر دوبارہ click کریں گے and یہ آپ کی request کو submit کرے گا یہ بھی کچھ ایک دو منٹ کا time لے گا اور آپ کا url google پر submit کر دے گا search ہونے کے لیے یہ just اپنے site کا url یہ دیکھیں submitting ہو چکا ہے آپ simply اس کو dismiss کر دیں گے then آپ اپنی ایک post اسی طرح آپ نے اپنی post کو link کروانا ہے آپ simply post پر click کریں گے اس طرح آپ جائیں گے جیسے کہ یہ والی ایک post تھی میں نے اس پر click کیا اس کے link کو copy کیا url inspection میں جائیں گے and یہاں پر آپ جائیں گے again url میں اور یہاں پر آپ paste کریں گے enter place کریں گے url is not on google اب آپ نے دوبارہ test live url پر click کرنا ہے یہ آگیا url is available on google دوبارہ آپ request indexing پر click کریں گے تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ google میں index ہو جائے گی یہ والی post یہ دیکھیں اس طرح سے اب ابھی نہیں ہوئی ہوگی لیکن یہ کچھ time لے گی again اب ہم نے site map جو wordpress جانتے ہیں جو بلوگنگ جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا یہ میں کیا method کر رہا ہوں جن کو نہیں پتا میں بالکل beginner step سے بتا رہا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے site map بھی آپ نے لازمی submit کرنا ہوتا ہے اب آپ یہ سوچ رہوں گے wordpress میں آپ کو easily site map مل جاتا ہے اس کا site map آپ لوگوں کو تھوڑی problem face آسکتی اس میں تو آپ simply اس کے url کو copy کریں گے یہاں پر آپ newtm میں جائیں گے اور لکھیں گے blogger site map جسٹ آپ نے اتنا لکھنا ہے blogger site map آپ کے سامنے یہ لکھا آیا جائے گا create xml site map for blogger آپ نے اس ویب سائٹ کو open کر لینا ہے جہاں پر آپ اپنے blogger website کا link دیں گے اور generate پر click کریں گے جیسے آپ نے generate پر click کیا یہ آگیا ہے آپ کے سامنے ایک link آپ نے اس کو کر لینا ہے یہاں سے copy آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے آپ واپس site map میں جائیں گے اور یہاں تک تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ اس کو یہاں پر paste کریں گے جہاں تک لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں .com تک لکھا ہوا ہے تو آپ یہ slash اور .com تک اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ یہ already لکھا ہے اور آپ submit پر click کر دیں گے اب یہ آپ کا site map submit ہو رہا ہے یہ سارا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی site جو ہے وہ google میں آ جائے کسی طریقے سے تو یہ یہاں بھائی دیکھیں یہ could not fetch آ رہا ہے تھوڑا time لے گا یہ دیکھیں automatic جو ہے وہ یہ set ہو جائے گا اب اس نے read کر لیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس three pages آپ کے بنے ہوئے ہیں یہ سارا اس نے دیکھیں آپ کی site سے automatic لے لیا اور یہ سب کو successfully آ گیا یہاں کا کام ہمارا complete ہو گیا ہے اسی طرح آپ اپنی ساری پوسٹ کو جسے میں نے بتایا وہ آپ کر سکتے ہیں اب آپ کر لیتے ہیں بلوگر کی کچھ important setting آپ نے یہاں پر title لکھ لیا yoga poses then آپ یہاں پر description میں بھی yoga poses beautiful yoga poses different بار بار لکھ لیں گے تھا کہ جو وہ SEO میں آپ کے آسانی ہو جائے آپ کی ranking میں then آپ نیچے آتے جائیں گے blogger address یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا اگر آپ custom domain dot com جیسے کہ آپ لگنا چاہتے ہیں beautiful yoga poses dot com تو اس کو آپ یہاں پر custom domain کر کے یہاں پر domain اگر آپ purchase کی بھی تو آپ کر سکتے ہیں domain آپ purchase کر سکتے ہیں میری video مل جائے گی آپ کو detail میں cheap rates میں domain کھاں سے purchase کر سکتے ہیں hosting purchase کرنے کی ضرور رہتی ہے کیونکہ ہم نے site blogging connection is secure اگر یہ off ہوگا تو connection is secure نہیں آئے گا تو site کافی لوگوں کے پاس نہیں کھلے گی pending author اور ان چیزوں کو آپ نہیں دیکھنا post maximum show main page پر کتنی post چھو ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 10 چھو ہونی چھو 20 چھو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں image lightbox یہ بھی ٹھیک ہے lazy load images ہوتی ہیں اگر آپ اس کو on کر دیں گے تو آپ کی site اور fast ہو جائے گی اور بہت کم time لے گی آپ images load ہونے میں web page image serving آپ اس کو on کر سکتے ہیں تو آپ jpg image ہوگی automatic web pp forward convert جس آپ site speed اچھی ہو جائے کمنٹ اتنے زیادہ ضرور نہیں post using email وغیر use کر سکتے ہیں time zone آپ پاکستان 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 time 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 format بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک enable search description آپ simply اس کو on کر دیں meta tags ہوتے ہیں یہاں پا meta tags وغیر آپ لگا سکتے ہیں error وغیر ایک enable custom robot dot tags اس کو بھی آپ چھوڑ دیں search console ٹھیک ہو چکا ہے یہ بھی ٹھیک ہے باقی سارا جو ہے مجھے پیسے کس طرح سے کمانے اس سے earning کس طرح سے ہوگی دیکھیں میں جو blogging میں earning ہوتی ہے adsense کے ذریعے اب adsense آپ شروع کی website چاہے wordpress کی یا blogger کی ہو اگر آپ نے start up لیا تو اس میں approval ملنا بہت زیادہ مشکل ہے adsense میں اتنی جلد approval نہیں ملتی تو ملتے جلتے platform لیکن آپ ویب سائٹ کو monet سائلز کر سکتے اور آپ کو زیادہ cpm دے سکتے ہیں اپ اپ پر اپ سی اپ سی کھ لیے یا پر اپ سی ٹھ ی میری کو جو میری ویب سائٹ کا اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ سمپلی ایڈ ویب سائٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ ایڈ سیرا میں آنے کے بعد ویب سائٹ پر جائیں گے یہ رہا ہے ایڈ ویب سائٹ آپ اس پر کلک کریں گے آپ نے سمپلی یہاں پر اپنی ویب سائٹ ایڈ کر دینی ہے then یہاں پر آپ چوز کریں گے کہ آپ کی ویب سائٹ کس سے ریلیٹڈ ہے جو بھی آپ کی کیٹھے گیر یہ ویب سائٹ کیا آپ نے وہ چوز کر لینا ہے میں social website چوز کرنا چاہتا ہوں then یہاں پر آپ select کریں گے banner 728 by 90 اپنی simply اس ad کو select کرنا ہے اور یہاں پر آپ publish پر click کر دیں گے جیسے یہ آپ نے publish پر click کیا آپ got it پر click کریں آپ کی site کچھ ہی second کا time لے گی کچھ minute کا time لے گی جیسے کہ یہاں پر pending ہے جب آپ کی ad ہو جائے گی site جیسے کہ یہ inactive ہے میں یہاں سے اس کو resubmit کرتا ہوں ابھی یہ active ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اس طرح سے active لکھا جائے گا آپ کی site پر جیسے یہ آپ کی site approved ہو جائے دیکھیں میری site approved ہو چکی ہے اور میرا یہ active وغیرہ آ گیا ہے اور یہاں پر آپ جتنے unit وغیرہ add کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اس کے لئے separate video میں آپ کو ابھی سارا دکھاتا ہوں آپ نے simply ابھی ابھی کیا کرنا ہے direct link سے ending کرنی ہے اب آپ یہاں پر چلے جائیں گے direct link میں direct link میں جانے کے بعد create direct link پر آپ click کریں گے اور یہاں سے آپ نے adult اور non adult آپ simply non adult پر click کر کے اس کو add کر دیں گے add کرنے کے بعد آپ got it پر click کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو میں reactive کر دیتا ہوں یہ میرے پرانے links تھے اس کو میں نے account کو پتہ نہیں کب سے نہیں کھولا تو یہاں پر یہ دیکھیں میرا جو ابھی میں نے create کیا وہ pending میں آ رہا ہے جس طرح وہ approve ہو اسی طرح یہ بھی approve ہو جائے گا کچھ minute کا time دے گا میں آپ کو اسی سے یہاں پر سکھا دیتا ہوں یہ direct link 3 ہے میں نے simply یہاں پر copy پر click کیا اور یہ میرا direct link copy ہو گیا اب مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے واپس اپنے blogger میں اور یہاں پر کوئی بھی post جیسے کہ یہ 10 والی post ہے میں نے simply اس کو یہاں سے open کیا اور اس image کو آپ نے select کرنا ہے image کو select کرنے کے بعد یہ لکھا ہوا link آپ نے simply اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ control v کر دیں گے اور open new tab کر دیں گے آپ نے ادھر بھی link لگا دیا اس heading پر لگانا ہے آپ اس پر click کریں یہاں پر آپ جائیں اور اس پر لگائیں اور apply کر دیں اسی طرح سے آپ نے کافی ساری چیزوں پر کوئی بھی جس طرح چیزیں آپ نے simply ان پر اس طرح direct link لگانا ہے اور آپ open کر اس کو save کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے link لگائیں ایک کام آپ لوگوں نے order کرنا ہے یہاں پر آپ جائیں گے new tab میں اور یہاں پر لکھیں گے download button png اس پر آپ نے click کیا یہ آپ کے download button ہے آپ images میں جائیں گے یہاں سے آپ نے کسی بھی download button کو download کر دینا ہے اس طرح سے یہ والا button ہے آپ simply اس کو جائیں آپ کی image جو ہے وہ save ہو جائے گی آپ کی computer میں یہ دیکھیں یہ image save ہو گئی اب واپس یہاں پر آئیں گے آپ نے image پر click کرنا ہے upload from computer پر click کرنا ہے choose file پر click کریں گے یہاں سے download والے button کو لے لیں گے اور اس طرح اس کو select کر کے یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے select یہ بھی آ گیا اب آپ download کے button پر click کریں گے اور یہاں پر آپ نے insert link میں یہ link لگا دینا اور آپ apply کر دیں گے update پر click کر دیں گے اب آپ نے دیکھنے یہ کیا ہوا میں نے simply اس post کو یہاں سے آپ کے سامنے refresh کر لیا اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں highlight ہے یہ highlight ہے یہ image ہے کوئی بھی اس image پر click کرتا ہے تو اس کے سامنے کیا open ہوگا add یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر introduction پر اگر کوئی click کرتا ہے یہ تو میں edit میں آ گیا introduction پر کوئی click کرتا ہے یہاں پر دیکھیں اس کے سامنے کیا open ہوگا add اسی طرح آپ کو add سے earning ہوگی یہاں پر download کا button ہے کوئی بھی پڑھتا ہے وہ بولتا ہے یا download کا button لگا ہے پتہ نہیں download میں کیا ہے وہ just اس پر click کرے گا اس کے سامنے کیا open ہوگا add اور اس کی آپ کو ہوگی earning اب یہ just ایک way میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے simply آپ youtube پر آ کر لکھیں گے add set up in blogger آپ کو میری یہ والی ویڈیو مل جائے گی اس پر دیکھیں بہت اچھا آپ لوگوں نے response دیا اور میں نے اتنے سارے add set up آپ لوگوں کو بتایا کہ even کوئی بھی customer آیا وہ click بھی نہیں کرے گا just پڑھ رہا ہوگا اگر وہ دو سیکنڈ سے زیادہ پڑے گا دو سیکنڈ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے add set ہو جائے گا اور جتنے add set ہوں گے اتنی آپ کو earning ہوگی یہ سارا آپ کا اسی طرح سے process ہونے والا ہے اب یہ سب ہو گیا traffic کہاں سے آئے گی اب آ جاتے ہیں اس section پر traffic لانے کے لیے آپ آ جائیں گے simply pinterest پر pinterest پر اگر آپ دیکھیں 156 مجھے monthly views ملے ہیں just یہ 2-4 pin پر یہ میں نے دونوں کل کی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے 48 ملے ہیں مجھے views impression اور یہاں پر دیکھیں 2 clicks ملے یہاں پر دیکھیں 79 views ملے اور یہاں پر دیکھیں 5 clicks ملے اس طرح جتنے clicks آپ کے increase ہوں گے آپ اپنے account پر 5 سے 10 pins اگر upload کرتے ہیں میرے measures سے تو آپ کی clicks میں اضافہ ہوتا رہے گا اور زیادہ سے زیادہ traffic uploadوں کو ملے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے live results ہیں میں نے کچھ بھی editing وغیرہ نہیں کیا میں آپ کو refresh کر کے بھی دیکھا دیتا ہوں اس طرح کا results آ رہا ہے کہ مطلب 4-5 pin پر بھی مجھے 5-10 12-13-14 14 clicks مجھے مل چکے ہیں جیسے 5 پر اور اگر آپ دن کی پانچ کرتے ہیں اور مہینے تک post کرتے رہتے ہیں تو آپ خود multiply کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنی traffic اور کتنی earning آپ لوگوں کی بن سکتی ہے جیسے پری ویس سے اب آپ نے pin لگانی کیسے آپ simply یہاں پر جائیں گے آپ نے trends والے سکچن ویسے میں نے pinterest کی complete video بھی بنائی ہوئی ہے آپ اس کو detail میں دیکھ لیے گا تاکہ آپ کو سارا نظر آ سکے بر یہاں پر میں یہ دیکھ لیتا ہوں اب آپ یہاں پر trends میں آنگے دیکھیں گے کون سا trends سب سے زیادہ up پر جا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر lifestyle یہ دیکھیں اس کا graph 80% increase ہے اور یہاں پر دیکھیں بلکل up کی طرف ہے یہاں پر میں lifestyle پر click کرتا ہوں اور یہاں پر مجھے ملے گا yoga poses یہ دیکھیں beautiful yoga poses جس سے میں نے website بنائی میں اس پر click کرتا ہوں اس کا graph دیکھیں کتنا اوپر کی طرف جا رہا ہے اب مجھے keyword مل گیا beautiful yoga poses آپ کے سامنے اب میں یہاں پر pinterest میں جاؤں گا یہاں پر trends والے سیکشن پر آپ click کریں گے اور یہاں سے آپ کریں گے create pin پر click آپ نے اپنے pin create کرنی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا یوں download کر رکھے گا یہاں پر کام آئے گی یہ pin تھی میں نے اس کو simply یہاں سے open کر لیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ pin آگئی ہے یہاں پر آپ لکھیں گے beautiful yoga poses beautiful yoga poses woman beautiful yoga poses inspiration اس طرح سے آپ نے 4-5 keywords لگا دیئے یہاں پر آپ دوبارہ سے اسی طرح اس کو paste کر دیں گے board پر کلک کر کے اس طرح board بنا سکتے میں simply یہ والا board select کر لیتا اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور آپ simply publish ور کلک کر دیں گے اس طرح آپ 5 سے 10 اپنے pins کو جب publish کریں گے گارانٹی دیتا ہوں traffic ملے گی اور free of cost ملے گی آج سرچ سے تو آئے گئی اس طرح بھی traffic آپ اپنی بہت ساری اپنے blogger پر یا پھر کسی بھی platform پر move کر سکتے یہ ایک trend کی میں مجھ امید یہ course آپ لوگوں کو بہت زیادہ interesting لگا بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اسی طرح آپ لوگوں نے blogging کر بلوگر کا یوز کرتے وے ایک روپے کی میں کو کوئی investment نہیں بتائی simple سا work بتائیا اس طرح اپنے website set up کرنی premium theme free بس آپ لوگوں سے پھر ریکویس کروں گا میری بہت زیادہ محنت لگتی اور اس طرح ک ک شیئر کرنے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اس طرح دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت زیادہ لوگوں تک جائے اور بہت بہت